دین آیا ہے انسان کی چاہت کے اور انسان کے جسمانی تقاضیوں کے خلاف نماز کا حکم وقفر اور نیند پیدا کی نیند کو مسلط کیا نیند کو مسلط کیا نماز کو فرض کیا بھوک اور پیاس پیدا کی اور روزے کو فرض کیا شہفت کا تقاضی رکھا جسم میں اور زنا کو حرام کیا اور مال کا تقاضی رکھا انسان میں اور زکاة کو فرض کیا اور وطن کی محبت رکھی اور حجرت کو فرض کیا چھوڑو وطن چھوڑ کر نکلو آپ سارے لاوت اور عبادت کے سارے احکام اٹھا کر دیکھ لیں سارے احکام انسان کے فطری تقاضوں کے خلاف ملیں گے کھانے کے پینے کے شہوت کے سونے کے مدن کی محبت کے سارے احکام فطری تقاضوں کے خلاف ملیں گے معاملہ تو سارا اطاعت اور استماعیت پر ہے کہ جو حکم آئے گا حیثیت کے خلاف کبھی حکم آئے گا جذبے کے خلاف کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف معمول ایک معمول چل رہا ہے ایک کام کرتے آرہے ہیں اور حکم آجائے گا معمول کے خلاف ایک کام کرتے آرہے تھے اچانا حکم آئے گا نہیں یوں نہیں یوں کرنا ہے ارے سنو توجہ سے ایک دم حکم آ جائے گا یوں نہیں یوں کرنا ہے ایک غزوے میں صاحب ایک بھوک لگی اوززق بھوک کیا کرے کھانے کے لیے کچھ نہیں خیال آیا کہ سواریاں ہیں اس سواری کو زبا کرو اس کا گوشت بناو اٹھاؤ اس زمانے میں اس وقت تک گدے کا گوشت حلال تھا پالتو گدے جو ہوتے ہیں گدے حلال تھے اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا گدے کا گوشت حلال تھا صاحب اپنے جو گھوک لگی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تو انہوں نے سواری اپنی گدے کو زبا کیا اور حلال جس صاحب بکرہ زبا کر لے ایسا انہیں گدہ زبا کر لے گوشت بنایا گوشت جدی جلدی ہانڈیوں میں چڑھایا اور گوشت گننے کو تیار کھانا تیار ادھر کھانے کی تیاری ہو رہی ہے ادھر گوشت کو گلتہ ہوا تیار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سارے چلے جلے ہوئے صاحبہ کے ہیں ہانڈیے چڑھی ہوئی اور گوشت پکے تیار ہونے کو ہے اللہ نے دیکھا اس وقت بھوک کی شدت ہے اور حلال گوشت پکر تیار ہونے کو ہے ایک دم حکم آ گیا کہ گوشت گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا جو اعلان کر دو اسی وقت گلے گا گوشت حرام کیا کرنا ہے یہ کرنا کیا ہوتا ساری ہانیہ صاحبہ ہیں اُلٹ دی سب پھینک دی کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اس کے بعد حکم آ جاتا کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ہاں اس وقت تو کھانے آئندہ نہیں کھائیں گے اس لیے کہ جو آدمی حکم کے آنے کے بعد اوراں گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے وہ آئندہ کرنے والے کیا حکم میں ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں اب تو کر لو آئندہ نہیں کریں گے آج یہ گناہ شروع کر دیتا ہے خیال آتا ہے کہ یہ غلط کیا میں نے تو پھر شیطان یوں کہتا ہے کہ اب تو کر لو آئندہ نہ کرنا یہ اب تو کر لو آئندہ نہ کرنا یہ حکم معلوم ہونے کے بعد اگر اس گناہ کوئی پورا کر لیتا ہے چاہے آئندہ نہ کرے لیکن یہ آئندہ کرنے والے کی طرح ہے کیونکہ اس نے حکم پر گناہ کو چھوڑا نہیں سنو ہمیں کچھ پھیرا لوگ بہت سے لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے لیکن وہ گناہ کو پورا کر لیتے ہیں ان کی توبہ میں شرط نہیں پائی گئی کہ آئندہ نہیں کریں گے کہتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے ان کی توبہ میں پہلی شرط توبہ کی قبولیت کیلئے شرط ہے کہ آپ یہ عظم کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے یہ توبہ کی قبولیت میں شرط ہے اگر یہ شرط پائی گئی نہیں ہوگی لوگ توبہ کر کے توڑتے ہیں اس لیے ہیں کہ وہ گناہ کے اس وقت گناہ کے پورا کر لینے کو گناہ کو پورا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے حالانکہ گناہ کو پورا کرنا ہی آئندہ کرنے کے حکم میں ہے میں نے عرض کیا کہ کیسے ایسے تعمل ہوتی ہے حکم کی سنو بہت سے بھوک لگی ہی بھی ہے حلال دوش تیار ہے اور آپ کے اعلان کرنے والے نے آپ کے اعلان کر دیا کہ تمام لوگ سننے کہ دیکھا گوشت ابھی حرام کر دیا گیا ہے اور نبی کے ذمہ ہے کہ جو ہی حکم آئے فورا پہنچا دو اگر اس کے آنے میں تاخیر ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ حلال گوشت کو حلال سمجھ کے کھاتے ہیں بلی ماندے لے گا میرے رب دیکھ آپ فورا پہنچا دیجئے جو حکم آیا ہے آپ پر وحی آتی تھی تو آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی جسے مطالعہ حوضہ حکم سے بلا لیتے پہل حضر عمر کو بلایا کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی حدیبی آنے عمرہ کرنا چاہتے تھے یہ عمر تمہارا جزبہ عمرہ کرنے کا تھا دیکھو دیکھو یہ فتح آگئے حکم حکم میں عمل کرنے کی وجہ سے تو میں نے عجب کیا کہ کب یہ حکم آتا ہے معمول کے معمول کے خلاف ارے حلال گوشت ہے خاتے آئے ہیں حکم آگیا ایک دم یہ کہتے کہ گوشت حرام ہو گیا صحابہ نے ساری ہانی اولڑتی زمین پر ایک ٹکڑا بھی گوشت کا کسی نے نہیں چکھا یعنی حکم برا کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ اس کی معذرت کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے اور حلال کرا دیجئے آئندہ نہیں کھائیں گے ابھی تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے ہم دیکھنے جاتے ہیں ایسا ہی امتحان ہوا ضرورت میں اور حاجت میں کیونکہ موک ایک حاجت ہے انسانی ایسا ہی امتحان ہوا عبادت میں بھی یہ تو نہیں کہ میں عبادت میں تو اللہ کا حکم برا کر دو اور ضرورت میں تمہیں اپنی شاہد کے اختیار ہیں نہیں ایسے حکم لا عبادت میں نماز ہو رہی تھی بیت المخدس کی طرف نماز کے دوران حکم آ گیا آپ چہرہ پھیل لیجئے بیت المخدس سے بیت اللہ کی طرف زہر کے نماز ہو رہی تھی نماز میں حکم آ گیا آپ کے صحابہ فوراں پلٹ گئے کیوں بھئی نماز کے بعد حکم آ جاتا کہ زہر تک یہاں اس طرف پڑھئے زہر تک آئندہ ادھر پڑھ لیں اثر سے ادھر شروع کر دیں حالانکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے درمیان کئی غفہ نہیں ہے تکویر تحیمہ سے لے کر سلام پہنے تک ہر حال میں ذکر ہے قیام میں ہے تو اخرات ہے رکو میں ہے تو تسبیح ہے رکو میں جا رہے ہیں تو تکبیر ہے رکو سے اٹھیں تو تو حمد ہے پھر رکو میں جائیں تو تکبیر ہے پھر سجدے میں جائیں تو تکبیر ہے کوئی موقع خالی اس کو ذکر اکبر کہنی کہ بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ مسلسل اذکار کسی اور عبادت میں نہیں حج میں آپ کھا رہے سو رہے باگ چل رہے چل پھر رہے پیشک حج فریضہ ہے زکاة فریضہ ہے آپ سارے آپ افعال کرتے ہوئے زکاة بھی دیتے ہیں روزہ ہے آپ روزہ میں سی بخوا بھی نہیں سکتے باقی چل نہ پھر نہ بول نہ سو نہ نماز سب سے زیادہ اذکار کا اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ پابندیوں کا فریضہ ہے نماز سب سے زیادہ پابندیوں کا فریضہ ہے سب سے زیادہ پابندیوں کا فریضہ نماز ہے اس میں حکم لا ہے نماز کے دوران آپ روخ کر لیے بیت المخدی سے بیت اللہ کی طرف اسی کیا جلدی تھی کہ ہاں جلدی تھی اس لیے ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون علی کے ساتھ پلٹ جاتا ہے دوسرے قبلے کی طرف اور کون اس میں تاخیر کرتا ہے اور کون اسے انکار کرتا ہے اور یہ کہنا کہ بھئی یہ کیوں وزل دیا پہلے سے جب ایک طرف نماز ہو رہی تھی تو یہ حکم کیوں آیا کہ اب ادھر پڑھنی ہے تو قرآن نے کہا کہ یہ ایسے سوالات کرنے والے تو احمق اور بے آقل ہیں لوگ سوالات کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ ایسے ایسے حرادت ہیں ایسی کیوں کر دیا عمل نہ کرنے جو عمل سے محروم ہوتے ہیں نا انہیں عمل سے محروم کیا جاتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ حکم کا آنے پر تفسر کرتے ہیں حکم کے آنے پر کیا کرتے ہیں تفسر اپنے اپنے رائے اپنے اپنے اشکالات بھئی یوں تھا تو یوں کیوں ہوا یوں تھا تو یوں کیوں ہوا یہ باتیں وہ کرتے ہیں جنہیں حکم برا کرنا اور کام کرنا نہیں ہوتا جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت منتظر رہتے ہیں اب کیا حکم آتا ہے عزیب بات ہے قرآن نے یہ سوال کرنے یہ سوال کرنے والے کہ ایسا ایسا کیوں ہوا ان کا رخ جو بدلا گیا قرآن نے کہا یہ سوال اٹھانے والے سب احمق ہیں سب کے سب احمق ہیں حضیف قرآن کا انداز ہے بیان کا سَيَقُلُوا صُفَهَا مِنَ النَّاس لوگوں میں سے بے عقل احمق قسم کے لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے رخ سے کس نے پھیر دیا کیا وجہ ہوئی اللہ نے فرمایا جواب میں ہاں اللہ نے رخ جزئے پھیرا ہے تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر جمع رہتا ہے سوال وَمَا جَعَلْنَا لَقِبْلَةَ الَّذِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولِ ہم نے صرف جانچنے کے لئے حکم دیا تھا ہم نے صرف جانچنے کے لئے حکم دیا تھا جانچنے کے لئے حکم دیا تھا کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون نبی کے ساتھ ساتھ پھر جاتا ہے بید المغدی سے بید اللہ کی طرف اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو پہلے قبلے پر رہیں گے میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی حیثیت کے خلاف کبھی جذبے کے خلاف کبھی معمول کے خلاف دیکھنے کے لئے کہ یہ حکم برا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مزید شارٹ کلپ بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہل آئیکن کو دبائیں جزاکاللہ